اور تم تھک جاؤ گے اور میں پریس کنفرنس نہیں کروں گی ایسا پی ٹی آئی کی کون سی خاتون رینما نے کہا نو مئی ایک لانت تھا مگر کیسے اور شیخ رشید نے اب اپنے پینترے کیوں بدلے اور اس کے بدلے میں کیا ریلیف ملا عمران خان غدار ہے تو میں بھی غدار ہوں ایک سو سالہ شخص عمران خان کی حمایت میں سامنے آ گیا اس طرح کا پولیس افیسر اللہ کرے پورے پاکستان کے ہر تحصیل ہر زلہ ہر شہر کو مل جائے اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو سکتا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی آپ سے مہاتب ہوں آج غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے میڈیا کے ساتھ صافیوں کے ساتھ یاسمین راشد صاحبہ نے کہا ہے کہ تم لوگ آپ لوگ تھک جاؤ گے ہار جاؤ گے لیکن میں اس کے باوجود پریس کنفرنس نہیں کروں گی یاسمین راشد صاحبہ جو وزیر صحت رہی ہیں یہ ان کے آج کے الفاظ ہیں اور ان کو کوٹ کیا ہے مطلیف صحافیوں نے بھی اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو اپنے سوشل میڈیا کے ایک آنٹ سے ان کے اوپر بھی یہ چیزیں آئی ہیں ثابت ہوا کہ واقعے یہ آئی لیڈی ہیں سخت ہیں مضبوط ہیں کرپٹ نہیں ہیں ایماندار ہیں چار مہینے سے زائد وقت ہو چکا ہے صوبتیں برداشت کر رہی ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی اور کھڑی ہیں کہتی ہیں کہ کچھ بھی کر لو میں پریس کنفرنس نہیں کروں گی کیونکہ ہم اس میں ملووث نہیں ہیں یہ ایک جال تھا جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو پھنسایا گیا ہمارے اوپر جو ظلم کرنا تھا جو قید و بند کی صوبتیں برداشت کرنی تھی وہ تو ہم کر رہی ہیں اور پہلے بھی کی ہیں اور آئندہ بھی کریں گی مگر میں پریس کنفرنس نہیں کروں گی انہیں کینسر ہے کینسر کی مریضہ ہیں ستر سال سے زائد ان کی بھی عمر ہو چکی ہے وہ کسی کی ماں ہیں کسی کی ایلیا ہیں اس کے باوجود اگر پاکستان کی خواتین کیا اس کے اوپر کہیں فاطمہ جناس سے اگر سارا کچھ ہو سکتا ہے پاکستان بنانے والوں کو اگر انہوں نے نہیں جھوڑا تو یاسمین راشد صاحبہ کس کھیت کی مولی مگر ہمیں داد دینی پڑے گی اور ساری چیزیں کرنی پڑے گی کہ کس طرح سے انہوں نے چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا دیکھنا یہ ہوگا کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ کب تک ان صوبتوں کو برداشت کریں گی اور پریس کنفرنس کریں گی یا نہیں کریں گی اب تک ان کے بقول یہ ہے کہ میں پریس کنفرنس نہیں کروں گی اب آگے دیکھیں کہ نو مئی جو ہے وہ ایک لانت ہے اور ایک لانتی دن ہے اس کی اوپر جتنی بھی لانت بیجیں وہ کم ہے شیخ رشید صاحب ایسا کہہ رہے ہیں آج ڈی سیل کرنے کا حکم بھی آ گیا پریس کنفرنس انٹرویو دینے پھر فوج کے حق میں بات کرنے کے بعد فوج میری میں ان کا جیتوں تو پیا میں تیری ہاروں تو توں میرا ایک ہی بات ہے شیخ صاحب نے چلا کاٹا چلا کاٹنے کے بعد حجد پڑتے رہے وضو کیلئے گرم پانی ملتا رہا دو ہلکوں سے الیکشن لڑیں گے ڈی سیل ہو جائیں گی چیزیں جو ان کی لال حویلی تھی تو سریعام اور کھلے عام دیکھئے کہ جو جو لوگ علاقے شیخ صاحب جو ہیں وہ ازربائی جان میں تھے کسی پروگرام میں جب نو مئی ہوا لیکن اصل میں نو مئی کی آڑ میں بھی چیزیں ہوئی ہیں اور نو مئی کے علاوہ سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ جو جو لوگ عمران حان کے ساتھیں مقصد پی ٹی آئی کو توڑنا تھا اگر شیخ رشید صاحب ازربائی جان میں تھے نو مئی سے ان کا تعلق نہیں ہے مضامت وہ پہلے بھی کر چکے تھے بیان ان کی آنکھوں سے نہیں گزرا اس کے باوجود چالیس دن کا چلا کاٹنا پڑا تو ثابت یہ ہوا کہ نو مئی کو تو وجہ بنا کے چیزیں کرنی تھی لیکن نو مئی نہ بھی ہوتا تو شاید کسی اور چیز میں جو ہے وہ یہ لوگوں کو پکڑ لیتے اور ان کی امدردیوں جو عمران حان صاحب کے ساتھ تھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے اور کی بھی انہوں نے اب جو سانے مارڈل ٹون ہوا تھا آپ لوگ حیران ہوں گے ویسے یہ بات سنگے میں پہلے بھی بتا چکوں جب پرسنلی چیزیں ہوتی ہیں یہ نو مئی کا واقعہ جو ہے اس سے پیچھے سانے مارڈل ٹون میں جائیں تو میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں وہ نون لیگ نے نہیں کروایا تھا میں پھر رپیٹ کرتا ہوں سانے مارڈل ٹون جو ہوا تھا وہ نون لیگ نے نہیں کروایا تھا تیسری بار کہتا ہوں سانے مارڈل ٹون میں نون لیگ کا کوئی قصور نہیں ہے اس کی وجہ وہ نون لیگ کے خلاف جال تیار کیا گیا تھا یہ بعد میں پنامہ آ گیا تو اس میں ان کو پھسایا گیا وہ اصل میں جب میاں صاحب کی دوت آئی ایک سجیت سے حکومت آئی تھی تو ان کو گندہ ننگا گنجا اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے وہ بھی پری پلان ہوا تھا اور ہماری پولیس اور عدلیہ ان کے ساتھ شامل ہو کے جو ہے وہ یہ سارا جال تیار کرتے ہیں اور اس کا حصہ ہوتے ہیں تاریخ کی اور بھی بڑے بڑے واقعات ہیں جو اس وقت تو لوگوں کو بالکل نہیں لگتا تھا اب تو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اب میں الطاف حسین صاحب کی اوپر بات کرنا شروع کر دوں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں آپ الطاف حسین کو فرشتہ سمجھنا شروع ہو جائیں بلیو کیجئے کہ ہمیں کیا روپ دکھایا گیا نو ڈوٹ ان کے اندر بھی بے شمار تھوڑی نہیں اچھی خاصی خامیت ہی لیکن تاریخ کی کچھ ایسے واقعات ہیں جن کی اوپر اگر آپ گور کریں اور کسی بھی جماعت کے ساتھ جو امدردی اسے بالاتار ہو کہ ایزے انسان ایزے مسلمان اور بالخصوص ایزے پاکستانی اگر آپ سوچیں تو بیشمار چیزوں کے رخ ایسے ہیں جو کسی اور طرف جاتے ہیں اور وہ سراخ کہیں اور ہے جہاں سے یہ سارے جال تیار کیا جاتے ہیں اور پھر وہاں سے جو چیزیں نکل کے آتی ہیں اور نشانہ اس کا جو ہے وہ سیاستدان بنتے ہیں علاق بات ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ ان سے سبق نہیں سیکھتے ہیں اب شیخ صاحب کو دیکھیں ان کو بھی بتائے کون ایسے کرتا ہے ان کی مجبوریاں ہیں عمر کی اس حصے میں ہیں ویسے شیخ صاحب کو تو چاہیے تھا سیاست چھوڑ دیتے کیا کرنا ہے اب انہوں نے بلکہ الٹا کہہ رہے میں دو ہلکو سے الیکشن لڑوں گا شیخ صاحب کا یہ کہنا کہ نو میئی اک لانتی دن تھا بلکل میں بھی اس کی اوپر ہزار بار لانت بیشتوں نو میئی اک لانتی دن تھا اور جو کچھ بھی ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا عمران خان صاحب اگر غدار ہیں عمران اگر غدار ہے تو میں بھی غدار ہوں ایک سو سالہ شخص بستر کے اوپر لیٹ کے ایک انکر کو انٹریو دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں رویداد خان ان کا نام ہے یہ پاکستان سے پہلے سے موجود ہیں قائد عظم کی تقریریں سنی ان کے ساتھ کھڑے رہے سیول سیرونٹ تھے ملازمت کی پاکستان کو بنتے دیکھا بنگلہ دیش کو بنتے دیکھا پاکستان کو ٹوٹتے دیکھا وہ سو سالہ شخص نے اس انٹریو میں مختلف چیزیں کہی ہیں اور یہ بات کہا دی انہوں نے جب صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان آپ کو پتہ ہے دہشتگاردیں غدار ہیں یہ ہے وہ ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے آگے ہوئے اور کہا کہ اگر عمران خان غدار ہے تو میں بھی غدار ہوں یہ کیا بات کرتے ہیں مصوم آدمی اس نے کبھی کسی چمٹی کو نہیں مارا وہ ایسا شخص نہیں ہے تو اگر ایک سو سالہ شخص جو واحدی بچا ایک پڑھا لکھا سلجہ ہوا عمران خان وہ اگر ایسا کہہ رہا تو اس سے بڑی آپ کو اور کیا گوائی چاہیے لیکن یہ تو سب کو پتہ ہے عمران خان کا قصور یہی ہے وہ ایماندار ہے اس شخص کا قصور یہی ہے اس نے حقیقی ازادی مانگی اپنے لیے نہیں عوام کے لیے مانگی اس کے یہی تو قصوریں اس نے جمہوریت کی بات کی اور چیزوں کی بات کی وہ یہ بھی مانتے ہیں مجھ سے فلان فلان ریفرنس غلط کروایا گیا یہ غلطی تھی سامنے ڈٹے کھڑے ہو گئے اس نظام کو ایکسپوز کر دیا اور بیعت نہیں کی تو اسی چیز کو تو عوام نے پسند کی ہے کہ جو کچھ مرشد کہے گے جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ تو سچ ثابت ہوتا رہا آج وہ سزا کاٹ رہے ہیں عوام کی وجہ سے کاٹ رہے ہیں اور سو سالہ شخص کی گوائی بھی چھوٹی چیز نہیں ہے مجھے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ افیسر ہیں ڈی پیو پولیس کے سلیوٹ کرتا ہوں ان کو اس طرح کے افیسران کو دل سے سلام کہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے پولیس افیسر جو ہیں وہ خاص کا ریاست پاکستان کو جو ہے وہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر تھانے میں ہر جگہ کے اوپر مہیا کرے انہوں نے کھلی کچھاری لگائی اور اس میں جو اپنے پولیس کے ڈی پیو صاحب کے جو ڈی ایس پی ہیں اور باقی لوگیں کھلے عام اور سرے عام نظر آ رہا کہ کس طرح سے وہ مافیا کے ساتھ مل کے کسی کی اوپر افی آر کر رہے ہیں کسی کو کچھ کر رہے ہیں اور معاملات حال نہیں ہو رہے جو کہ وہ وہی پرانے دکیانوسی نظام کے تحت وہ پولیس والے کام کر رہے ہیں یہ پڑے لکھے ہیں بڑے انٹیلیکچل ہیں مجھے نام نہیں معلوم یقیناً آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی ان کا تلق ڈیرہ غازی خان سے ہے یعنی کہ ڈیرہ غازی خان میں یہ افیسر ہیں وہاں پہ اور انہوں نے ڈیرہ غازی خان کے ڈی پیو ہیں وہاں پہ جب کھلی کچاری لگی تو میں دو تین چیزیں ان کی بیان کر دیتا ہوں ایک تو ایک بندے کی جگہ کی اوپر قبضہ تھا اس نے زبردستی جو ہے قبضہ کر کے مکان بنا لی انہوں نے کہا اس کو ڈیمالش کرو ایف آئی آر کرو انہوں نے گفتار کرو ایک پولیس افیسر ریسچو کو انہوں نے مطل کیا چونکہ اس نے غلط ایف آئی آر کاٹی تھی وہ ایک بندے کا رکشہ جو تھا وہ چوری ہو گیا وہ اس کا وہ جو کرزہ لیا تھا وہ نہیں ادا کر سکتا تھا اس کی اوپر ایف آئی آر تھی اس کے کرزے کے پیسے اسی موقع بے دیئے اور کہا کہ ایک دن کے بعد جو ہے آپ کو رکشہ بھی ملے گا اور بھائی اس کی جتنی اوقات تھی اس نے چیزیں کر دیں ہیں آپ دیکھئے میں اکثر کہتا ہوں سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے یا پورے پاکستان کے جو ججیز ہیں اور جو وکی پولیس ہے اور پولیس کا ایک افیسر مورر تفتیشی جس کو کہتے ہیں وہ ہے جس نے تفتیش کرنے کے بعد صحیح منوم ایف آئی آر کاٹنی ہوتی ہے اسی کی ہی روشنی میں آگے چال کے جو ہے وہ آپ کو انصاف ملتا ہے تو بنیادی انصاف کی جگہ کونسی ہے آپ کا لوکل پولیس سٹیشن آپ کا تھانہ وہیں سے اگر انصاف ہونا شروع ہو جائے نہ تو غلط کیس کسی کے اوپر بنے اور صحیح کیس جو ہوں اس کی اوپر عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ دیں تو اس پورے انصاف کے نظام کے اندر صرف پولیس ٹھیک ہو جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ باقی آدھا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے اور انصاف کا بول بالا ہو سکتا ہے تو اس طرح کے پولیس افیسر ہر جگہ پہ ہیں پاکستان کی مختلی جگہوں پہ ہیں لیکن انہوں نے اپنا سمانہ ہمیشہ پیک کیا ہوتا ہے ان کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں تو اللہ کرے اس طرح کے پولیس افیسر ہر جگہ پہ پاکستان میں آج ہیں چند ہی کیوں نہ ہوں تو یہ پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے اور پاکستان کے عوام کو رلیف مل سکتا ہے یہ آج کا گورک دندہ تھا یوٹیوب چینل کو گزارش یا سبسکرائب کیجئے گا تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی کے ساتھ